قریب 23 دن تک لوگا چھپی کا کھیل کھیلنے کے بعد امرت پال سنگھ کا سب سے قریبی ساتھی پاپل پریت سنگھ پلیس کہتے چھوڑ گیا پولیس نے پاپل پریت کو امرت سر کے کتھو ننگل سے پکلا کہا جا رہا ہے کہ جلدی پاپل پریت کو اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاس ڈیبروگر جیل بھیج دیا جائے گا امرت پال کے سب سے قریبی ساتھی پاپل پریت کو پولیس نے گردار کر لیا ہے پولیس سوتروں کے مطابق وہ امرت سر میں اپنے گاؤں آ کر سرنڈر کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی پنجاب پولیس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس نے جوئنٹ اوپریشن کروں سے دبوچ لیا پنجاب پولیس نے مانجوک سی ایم صاحب دیاں جاتاں تے بہت افیکٹیو کام کیتا ہے بہت سارے کلوو سی گے اس میٹر دیوچ جیڑا سپیشل اوپریشن چل رہا سی گا پپل پریت سنگھ جیڑا مین اسوسیےٹ آ امرت پال سنگھ دا انہوں پنجاب پولیس نے اور خاص کر کے امرت سا رورل پولیس نے کتھو ننگل دے رئیے تو گریبتار کیتا ہے پپل پریت کو امرت پال اپنا مینٹور مانتا ہے یہاں تک کہ وہ امرت پال سنگھ کا میڈیا سلاکار بھی ہے سائی کی تار امرت پال کے ساتھ رہنے والا پپل پریت سنگھ پوری اوپریشن کو کبھی بائک سے بھاگتا نظر آیا تو کبھی ٹھے لے پر بیٹھا دیکھا پیچھلے دنوں ایک CCTV فٹیز بھی سامنے آیا اس میں امرت پال کے ساتھ پپل پریت نظر آیا تھا پپل پریت سنگھ نو ڈیٹین کیتا گیا نسے دیویچ گریفتاری جڑی پہے گی نسے دیویچ گریفتاری پہے گی اس تو لاوائے شے ہور کیسیز دیویچ وانٹیڈ آ اور پردر دیویچ جو بھی ڈیویلپمنٹ ہور ہوئے گی وہ دے بارے دیویچ تو نو ٹائم ٹو ٹائم جڑی ہے جان کرو گتی جائے گی پولیس نے جب امرت پال کو ہوشیارپور میں پکڑنے کی کوشش کی تب بھی پپل پریت اس کے ساتھ ہی تھا پپل پریت 18 مارچ کو امرت پال کے ساتھ ہی فرار ہوا تھا اس کے بعد وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ چل رہا تھا پپل پریت اور امرت پال فراری کے بعد ہر بار ساتھ نظر آئے اینرڈی ڈرنگ پیتے ہوئے بھی دونوں کی سیل فی وائرل ہوئی تھی پپل پریت امرت سر کے مجیتہ ہلکے کے گاؤں مرڈی کلکہ رہنے والا ہے اس کی ماں سرکاری ٹیچر تھی اور پتا کھتی والی سے جڑے ہیں سال 2017 میں پپل پریت نے سمرن جیل سنگھ مان کی پارٹی کو جوئن کیا تھا اس کے علاوہ وہ اپنے شوشل میڈیا آکاونٹس پر خالستان مومنٹ کو آگے بڑھاتا تھا کہا جاتا ہے کہ امرت پال کے فرار ہونے کا سارا پلان پپل پریت نے ہی تیار کیا تھا امرت پال کے لیے نینے ٹھیکانوں کی تلاس بھی پپل پریت نے ہی کی تھی پٹیالہ میں جس بلبیر کو اور کے پاس امرت پال ٹھہرا تھا وہ بھی پپل پریت کو جانتی تھی پپل پریت کا کنیکشن آئی ایس آئی سے بھی جڑ چکا ہے پپل پریت پر یو اے پی اے سمیت پہلے سے کئی ماملے درج ہیں اسے 2015 میں پاکستانی خوپی ایجنسی آئی ایس آئی سے سمدھ ہونے کے ماملے میں گرابتار کیا تھا اس پر دیش دروہ کے تحت بھی کیس درج کیا گیا تھا اس کے بعد پپل پریت کو 2016 میں بھی گرابتار کیا گیا پپل پریت تو پولس کی گرابت میں آ گیا ہے لیکن ابھی تک امرت پال کا ٹھیکانے کا کوئی پتہ نہیں لگ سکا ہے پپل پریت کی گرابتاری کے بعد امید ہے کہ امرت پال بھی جلد سلاکوں کے پیچھے ہوگا آج تک بھی اورو پپل پریت کی گرابتاری کے بعد پہلی بار اس کا پریوار میڈیا کے سامنے آیا پپل پریت کو بے قصور بتایا حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے تئیس دنوں سے جب پپل پریت کو لے کر خبریں چل رہی تھی تب بے قصور بولنے والا کوئی بھی دیکھتی سامنے نہیں آیا تھا پپل پریت کے پریوار نے کیا کہا دیکھے بے خوزیں ہی اپیل کرنے چاہتے ہیں کہ سانو پتا ہے کہ ساڑھے بچے کوئی قصور نہیں کا کوئی یہ گلت نہیں کا نہ انہیں کوئی ہتھیار چکیا نہ انہیں کوئی گلت کیتا ہے امرتبال سنگھ باملے میں پنجاب پولس کے لیے اگلے تین سے چار دن مہتفون ہیں کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ امرتبال بیساکی پر کسی گردوارے میں جا کر سرنڈر کر سکتا ہے جبکہ پولس امرتبال کو گردوارے میں پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کرنا چاہتی ہے اس بیچ پنجاب کے ڈی جی پی گورف یادب نے بھی امرتبال سنگھ کو جلد سے جلد سرنڈر کر دینے کی نصیت دی پولس تیار اب گرفتار ہوگا امرتبال کیا ہے امرتبال کی گرفتاری کا نیا پلان پنجاب پولس نے چپے چپے پر بچھایا جار بارش پنجاب دے کا مکھی امرتبال سنگھ لگ وقت تیز دنوں سے فرار ہے اس دوران پانچ ہزار سے زیادہ پولس کرمیوں نے پانچ راجیوں کی ایک سو پچاس بسٹین اور تین سو ڈیروں پر سرچ اویہان چلایا لیکن امرتبال ہمیشہ ہی دو قدم آگے رہا اب پنجاب پولس نے امرتبال کو گرفتار کرنے کے لیے نئی رڑنیتی بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ پردیش میں سبھی پولس کرمیوں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہے اور جو بھی پولس کرمی چھٹی پر تھا اسے باپس بلا لیا گیا ہے پولس سوطروں کا کہنا ہے کہ امرتبال سنگھ کو چودہ اپریل سے پہلے گرفتار کرنے کی کوشش ہے گولڈن ٹیمپل میں ماتھا ٹیک نے پہنچے ڈی جے پی گورپ یادوں نے امرتبال کو سرندر کرنے کی نصیحت دی ہے ساتھ ہی ڈی جے پی نے چیتانی بھی دی ہے کہ جو بھی پنجاب میں شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا اسے بخشا نہیں جائے گا پنجاب میں لائن آرڈر ہے ہم پنجاب میں شانتی کو بنائے رکھیں گے شرارتی لوگوں کے ساتھ سکتی سے نفٹا جائے گا امرتبال کا نام لیے بینا ڈی جے پی نے کہا کہ دھارنے گستانوں کا استعمال اپنے نیزی کاموں کے لیے نہیں کرنا چاہیے پنجاب دے ویچ جڑی ہے ہارڈرنڈ پیس ہے گی سارے پنجابی تے پنجاب پولیس بلکے اس نو ڈسٹرب نہیں ہون دے وانگے میں دو تین گلہ جرور کہنا چاہاں گا سب تو پہلے جڑے بھی شرارتی انصر ہے گے جنا نو بارلی طاقتہ پاکستان دی آئی ایس آئی دا سپورٹ ہے گا پنجاب دے ویچ پیس نو ڈسٹرب کرنے کوشش کردے پائے گے انہ دے منصوبے کامیاب نہیں ہون گے نمبر دو میں لوکالو دسنا چاہاں گا تُسی اتھے عمر سر رہن دے ہو تُسی پنجاب دے ویچ کو موفیرو دیکھو حالات اتھے بلکل نورمل ہن پنجاب دے ویچ ایپسولوٹ پیس ہے پنجاب دے ویچ رول آف لاؤ ہے تُسی آپ آکے دیکھو تُسی اپنے پرامانال رشتدارانال تُسی گل کر دے ہو سو دیر فور جے پنجاب بارے کوئی پرانتیاں ہیں گیا گلت امپریشن ہے تُس نو دور کر لو پنجاب دی پولیس لاؤ آبائیڈنگ پولیس ہیں ساڑھا اسی لاؤ دے جمعیوارے we are accountable to the law سو میں ایس ساریانو کہاں گا جڑا کوئی لاؤ ولو لڑندہ ہے وہ اپنے آپ نو پروسس آف لاؤ دے اگے سبمیٹ کرے بی جی بھی پنجاب میں حالات بلکل سمانے ہونے کا سندیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کڑی میں انہوں نے بیدیش نمبر سے پنجابیوں کو بھی پنجاب آ کر گھومنے کی پیشکس کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں شانتی کا ماحول ہے یہاں لائن آرڈر کی ستیتی بلکل ٹھیک ہے جو پنجابی باہر ہیں USA میں ہیں کینیڈا میں ہیں UK میں ہیں آپ یہاں آ کے دیکھو آپ چیک کرو حالات بلکل نورمل ہیں پنجاب کی پولیس ایس پر لاو فنکشن کرتی ہے اور میں سب سے یہ اپین کروں گا کہ ہمارے یہاں ایک لیگل سسٹم ہے انڈیا ایک ڈیموکرٹک کنٹری ہے سب کے لیگل رائٹس ہیں لیگل اوبلیگیشنز ہیں پولیس ایک لیگل سسٹم میں فنکشن کرتی ہے تو اگر کسی کے خلاف کوئی چارجز ہیں وہ اپنے آپ کو لیگل پروسس میں سممیلت کریں اور جو لاؤ کے مطابق جو ان کے رائٹس ہیں جو ان کے ڈیفنسز ہیں وہ انہیں ملیں گے امرتال سنگھ ماملے میں پولیس اب تک 400 سے زیادہ لوگوں کو گرابتار کر چکی ہے 350 سے زیادہ لوگوں کو ریہاوی کیا جا چکا ہے لیکن امرتال کہاں ہے اور اس کی گرابتاری کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا آج تک بھی اور دیشبر میں موجود پرمک سکھ ستھلوں کے درشن کراتے ہوئے 15 اپریل کو واپس پنجاب لوٹی کیا کچھ خاص ہے اس ٹرین میں دیکھیں ہماری اس ریپورٹ میں دیشبر کے سکھ دھرمستانوں کے درشن کرانے کے لیے گرابتار یادرہ ٹرین روانہ ہو گئی ہے ٹرین امرتال ریلوے سٹیشن سے روانہ ہوئی جو قریب 7 دن کا سفر کرے گی اور 51 سو کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی اس ٹرین کو لیکر سکھ یادروں میں کافی اتصال دیکھنے کو ملا بہرکور اپ ڈیلکٹ ٹرین کے پہلے ٹرپ میں سکھ شردھالو شری حضور صاحب شری گرونانک جھیرہ صاحب اور شری حرمندجے صاحب کے درشن کریں گی بہرکور اپ ڈیلکٹ ٹرین واتانوکلت اور سبھی سکھ سویدھاؤں سے لیس ہے آج ہم امرسر گئے تھے دربار صاحب بہت اچھا لگا تین یاترہ ہو چکے ہماری دو ہو رہے گئی ایک حجور صاحب ایک پتنا صاحب ہمیں یہ گورنمنٹ کا جو یہ افرٹ ہے ہم اتنی اس کی سارانہ کرتے ہیں ہم یہ ویری گریٹ فول کہ آپ رو بنے ہماری کمیونٹی کے لیے آپ نے یہ سٹک لیا تو تاکہ دیکھو ہم سینر سٹ جانا ہم سینر سٹیمن کی لیڈیز زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ 30% جانٹس ہیں اور 90% لیڈیز ہیں تو ہم بے خبر ہوکے بے درد ہوکے سب روکتے ہیں ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ریلوے نے اس ٹور پیکج کی قیمت میں یاترہوں کو ریل یاترہ کے علاوہ شاہ کا حریب ہوجے پھوٹلوں میں رکنے اور بسوں سے گھومنے کی ویبستہ گائیڈ اور انشورنس جیسے سپتھائیں بھی اپلکٹ کروائیں ہیں اس ٹرین میں یاترہوں کی سرکشہ کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے اس ٹرین میں انفوتینمنٹ سسٹم سی سی ٹی وی کیامرہ یکتر سیکیورٹی ویبستہ بھی ہے دیکھیں یہ دھارمیک یاترہ پلان کری گئی ہے ایک بھارت شریشت بھارت کے انڈر میں اور اس کو گروہ کرپا یاترہ نام دیا گیا ہے اس میں ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد یہ سیدھا ناندیڑ سہیب کے اندر گردوارہ سہیب میں درشن کرائے گی پھر بیدر سہیب جائے گی پھر پٹنا سہیب جائے گی ساتھ دن کا پروپا بھارتی ریلوے کی پروجیکٹ دیکھو اپنے دیش کے دہے دیش میں گھرولی پریٹن کو پروچزہید کرنے کے لیے الگ الگ تیر تھستلوں اور ٹورسٹ سرکٹوں کے لیے انیک بھارت گورپ پریٹک ریل گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں اس کے تہت ہی بھارت گورپ پریٹک ٹرین روانہ ہوئی یاترہ کی واپسی میں یہ ٹرین نئی دل لے تک آئے گی جہاں سے یاتریوں کو شتابتی ایکسپریس دوارہ پہاڑوں پر برفواری کی تصویریں آپ کو دکھائیں گے بہت چھوٹے سے بریک کے بعد سواغت آج تک پنجاب میں ایک بار پھر سے آپ کا خبر پہاڑوں کی رانی شملہ سے جو ایک بار پھر سے پریٹکوں سے گلزار ہے ویکنڈ پر آس پاس کے راجیوں کے کافی پریٹک پہنچے پریٹکوں کی بھیڑ دیکھ کر پریٹن کاروباریوں کے چہرے کھل گئے پریٹکوں نے شملہ کی وادیوں کا بھرپور آنند لیا شملہ کی یہ خوبصورت وادیاں اور ویکنڈ کا ہو موقع تو سیلانیوں کا یہاں جمگٹ لگنا لازمی ہے لیکن اگر اسی ویکنڈ میں ایک دن کی اترکت چھٹی مل جائے تو پھر سونے پر سوہاگا پہاڑوں کی رانی شملہ آج کل سیلانیوں سے گلزار ہے اور اس بار ویکنڈ میں تین دن کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے شملہ میں آس پاس کے راجیوں سے پریٹک لگاتار پہنچ رہے ہیں آلم یہ ہے کہ شملہ میں مانو سیلانیوں کی بار سی آگئی ہو شملہ کے ہوتل کاروباریوں کی تو جیسے لوٹری نکل آئی ہو شملہ کے چھوٹے بڑے لگ بھگ 90% ہوتل فل چل رہے ہیں پورا شملہ پریٹکوں سے پٹا پڑا ہے پارکنگ فل ہے پیرا گلائڈنگ کے کاؤنٹروں میں سیلانیوں کی بھاری بھیڑ ہے شملہ میں موسم سوہانا ہے آبو ہوا ساف ہے ایسے میں پریوار کے ساتھ چھٹیاں مرانے آئے سیلانیوں کے لیے شملہ اس وقت سورگ سے کم نہیں ہے شملہ میں سیلانیوں کی بھاری تعداد سے کاروباریوں کے چہرے پر مسکان کھل اٹھی ہے ان کا ماننا ہے کہ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی اچھا کاروبار ہوگا حالانکہ پرشاشن کو پارکنگ اور ٹرافک کی سمسیہ سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے لیکن ان سب باتوں سے بے پروا سیلانی اپنی ہی مستی میں مست ہیں اور شملہ کی خوبصورتی کا جم کر آنند اٹھا رہے ہیں موسیقی